اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل بہت عرصے کے بعد آج ایک ولوگ بنا رہی ہوں میں اصل میں ہوا کچھ ہوں کہ اصل کے ٹائم آپ کو پتہ ہے سب کے گھروں میں چائے کا ٹائم ہوتا ہے تو میرے گھر میں بھی چائے کا ٹائم تھا میں نے چائے بنانی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں کہ امی نے کہا تھا کہ بڑی مزدار سی چائے پلاو تو پھر میں نے سوچا کہ میرے امبرویز چائے بنانے کے لئے چائے بنانے کے لئے امی کو پھلاتی ہوں اور دیکھتے ہیں پھر کہ امی کو پسند آتی ہے یا نہیں آتی تو وہی چائے بنانے کے لئے میں کچھن میں آئی تھی تو بھی میں نے سوچا کہ چوٹا سا ولوگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے ویسے بھی بہت دن ہوگے آپ کے ساتھ کوئی ویڈیو شوڑیوں نے بنائی گبش اپنی لگائی باتشاہ دینی کی تو اس لئے بھی میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے ساتھ ملکل چائے پناتے ہیں اور اس چائے کے لئے چھوٹا سا اور بھی کام کیا میں نے جو میں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اور میں نے کیا کیا تو یہاں پر میں پانو لے رہی تھی جی دو تی تین کپ چائے میں نے اور آل موسٹ بنانے تھی لیکن ہمارے گھر میں شام کے وقت سب بھر کے کپ نہیں پیتے ہاف اپ کپ پیتے ہیں تو اسی اندازے سے جو ہے وہ میں نے پانی اٹھایا چائے کے لئے اور کیمرا سیٹ ہی نہیں ہو رہا تھا تو ویڈیو بنانے کی عادت ہی نہیں رہی اتنی روٹین بدل گئی ہے ساری ویڈیو بنائی نہیں جاتے لیکن پھر بھی میں نے ٹرائی کیا میں نے کہا کہ چلیں چھوٹا سیک ویڈیو شیئر کر لوں آپ لوگ کے ساتھ تو یہاں پر جی میں چائے بنانے کے لئے پانی رکھ دیا میں نے تو جی آنچ جو ہے وہ پہلے تھوٹی سے تیز رکھیں گے کہ پانی غرم شرم ہو جائے اور چائے جو ہے وہ میں کبھی کبھی اس طرقے سے بناتی ہوں کبھی میں دوسرے طرقے سے کہ دودھ پانی ایک ساتھ ڈال کے اور اس کے اندر پتی شتی چینی اور سب کچھ ڈال کے وہ چھوڑ دیتی ہوں ایسی دم پہ تو آج میں میں مریم پرویس کے سٹائل سے بنانا جا رہی تھی چائے تو بھئی پانی رکھیں گے رکھ دیا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر چینی آئیڈ کر لی وہ آپ لوگ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ہی آئیڈ کر کریں میرے گھر میں جتنے لوگ جس کونٹی ٹیسٹ میں چینی لیتے ہیں میں نے اس کونٹی ٹیسٹ میں ڈال دیا اور اس کے بعد الائچی بہت امپورٹن فیکٹر ہے میری امی کو بہت پسند ہے چائے میں الائچی خوشبو ہوتی ہے بی چائے میں اور مجھے بھی پسند ہے میں تو خیر چائے اتنی پیتی بھی نہیں ہوں لیکن پھر بھی اچھی ہوتی ہے مزے کی خوشبو ہوتی ہے الائچی کی تو جی میں نے الائچی کو مریم پر بھی اس کی طرح بلکل کھول کے اور جی یہاں پر یہ فوکس نہیں ہو رہا تھا کیمرے سے مجھے مجھے ہو رہی تھی اچھا جی میں نے چینی بھی ڈال دی اور میں نے الائچی بھی ڈال دی اور اب بھاری آئے گی سب سے امپورٹنٹ چیز یعنی کہ پتی کی تو پتی میں نے جو ہے وہ بھر کر ڈالے تکریباً ڈھائی چمچ ٹھیک ہے اور پتی ہم یوز کرتے ہیں لپٹن والی میریمی کو ڈپٹن ہی بس پسند ہے پتی بہت زیادہ تو وہی میں نے جو ہے وہ اس کے اندر ڈالی اور پھر میں اس کو ڈزار کر رہی تھی کہ اب اس میں زرہ عبال شبال آئے کیونکہ میں سہی پکانا چاہتی تھی چائے کو سہی اچھی جیسے کڑک والی چائے بنانا چاہتی تھی کیونکہ میریمی کو بہت زیادہ دل کر رہا تھا اچھی چائے پینے کا چائے تو نارمل بھی ہوتی ہے لیکن جو مزہ دار سی اچھی سی فٹ سے چائے ہوتی نا وہ میرے میرے دل کر رہا تھا تو پھر میں نے کہا کہ آج ہم تھوڑی چائے پر محنت کر لے گئے ہیں اب آنچ میں نے تھوڑی ہلکی کر لی تھی پہلی کی مزبت تاکہ میں نے کہا اب اچھے طریقے سے یہ مزے کا اُبل جائے جی میں آلپرز یوز کر رہی تھی اور آلپرز دودھ نکا ہم لوگ یہ یوز کرتے ہیں اچھا آلپرز دودھ تکال کے اس کے بعد میں آئی چائے کے دوبارہ دیکھیں تو اچھی خاصی اُبل جوکی تھی اور اب ٹائم آگے تھی اس میں دودھ ڈالنے کا تو دودھ بھی میں نے ایک کپ بھر کے دودھ ڈالا کیونکہ کھلے دودھ کے لیے اس کو یہ زیادہ ہوتی ہے تھک ہوتا ہے یہ والا دودھ تو اتنا زیادہ نہیں ڈالا تھا اتنا ہی ڈالا تھا جتنا میں نے ڈالا اور اب میں نے اس کے آنچ کو تھوڑا سا تیز کیا میں نے کہ اس کو اُبل ہا جائے پھر ہم اس کو مریم بریویس کے بتائے ہوئے ڈوئی سے اس کی پھینٹی لگائیں گے پھینٹی لگائیں گے اچھا جی تو چاہے کہ اُبلنے میں ابھی کافی زیادہ ٹائم پڑھا ہوا تھا تو پھر میں میں نے سوچا کہ مین وائل جو میں نے صبح سے اپنے سکاف اور گاؤن وغیرہ بھگوئے میں دھونے کے لیے تو ذرا میں وہ بھی کر لوں اور تھوڑی سی چہل کے اتنے بھی کر لوں تو میں نے دلی نہیں کہہ رہا تھا کپرید ہونے کا پھر میں نے کہا چلو جب تک چاہے بنتی کیونکہ ٹین مینٹس تقریبا لگنے تھے اس کو اُبلنے میں اور صحیح بننے میں تو میں نے کہا چلو میں تھوڑی سی واک کر لیتی ہوں میں تب واک تو نہیں خیر جہل کے ادمی کر لیتی ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ تھوڑی بات چیز کر لیتی اپنے چینل کے حوالے سے تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ یہ بات کرنی تھی کہ میں نے جو ہے وہ میرے جیسے ون کے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو گئے تھے الحمدللہ اس کی بھی کوئی خاص سلیبریشن چینل کے اوپر نہیں کی بس یہ ہے کہ آپ لوگ نے اتنا زیادہ سپورٹ کیا اتنا پیار کیا اور ہیلپ کی اس وجہ سے ہی تو میرے ون کے سبسکرائبرز آرام سے ہو گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ نے ویڈیوز دیکھی اس کو لائک بھی کیا اور شیئر بھی کیا اسی وجہ سے تو میرا ووچ ٹائم جو ہے وہ بہت کم ٹائم میں میرا ووچ ٹائم الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور اس طرح میرا چینل بھی مونٹائز ہو گیا ہے اللہ کا بہت شکر ہے اور آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ سب نے چینل مونٹائز کرانے میں بہت ہیلپ کی اور بہت پیار کیا میں نے جو ہے وہ اتنا نہیں سیلیبریٹ کیا تھا اس چیز کو لیکن پھر بھی تینکی سو مچ تو جی پھر میری چائے جو ہے وہ بن گئی تھی مطلب بن تو نہیں گئی تھی اچھے سے بل گئی تھی بس بننے والے آخری آخری منٹس تھے تو اب ہم لوگوں نے مریم پر بھی اس کے بتائے وطریقے کہ مدابعی اس کی پھینٹی لگانی ہے اور مریم پر بھی اس کا کیا گیا کہ پھینٹی بڑے زور زور سے لگانی ہے چولے چولے گندے ہوں گے لیکن کوئی نہیں چولے صاف ہو جائیں گے لیکن چائے اچھی بان جائے لیکن میں بڑی کوشش کرتی کہ نہیں آہستہ آہستہ کروں گے پھر کون چولے صاف کرے گا لیکن میرے سے بہت بری ہوئی کہ پھر چائے تھوڑی سی ایسے گئی گر گئی اور چولا گندہ ہو گئے تو پھر میں نے کہا کہ ویسے بھی گندہ تو ہوئی گیا تو بس اب اچھے طریقے سے اس کی پھینٹی لگاتے ہیں تو اس طرح ہلانے کے بعد اب ہم اس کو تقریباً ٹین منٹس تک پکائیں گے پھر میں نے آنچ تھوڑی سی حلکی کرتی اور اس کے بعد میں چلی کہ میں نے اپنے ابائے اور سکاف اور کچھ دھونے تھے وہ کر لیا سارا کام ساتھ ساتھ اور اس کے بعد یہ کچھ شکل نکلائی تھی چاہے کی بہت مزدار دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ کے پتا چلا رہا تھا کہ صحیح مزے کی پک گئی ہے اور صحیح پچھی سی چاہے ہے صحیح کڑک اچھا خیر اس کے بعد پھر دیکھ دفعہ پھر ہم نے اس کو اچھے سے مکس کیا اور اب جو ہے وہ بلکل چاہے ریڈی ہے بلکل پھر ہم نے کپس نکالے میں نے گھر میں سب جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی پیتے ہیں مطلب چھوٹو والے کپ اور ایک جو ہے میں نے مک بڑا والا اٹھا لیا تھا میں نے کہا کہ یہ نا میں اس کو مریم پرویز کے سٹائل جیسے چاہے کا کپ رکھوں گی اور جو ہے اچھا اب یہاں مریم پر بری ہو رہی تھی پہلے میں سے چاہے گری پھر میں سے پتی گری اور بھی آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوا میں بساتھ خیر اس کے بعد چاہے میں لے گئی اور پھر میں نے اپنے جو بایا اور سکاف وغیرہ بھی گوئے پہ تھے دھولی تھے میں نے وہ سپن کر رہی تھی میں سارے ایک ساتھ ڈال کر دیکھ سکتے ہیں آپ کی دن جلدی بس دھوکے میں نے اپنے جان چھوڑائی اور پھر اس کو جدی جدی سے پھیلا دیا اور میں نے کہا کہ اس وقت جب تک چاہے بھی تھوکے تھنڈی ہو جائے گی اور پھر ہم مزہ سے پی لیں گے باگی کپڑے شپڑے پڑے ہوئے تھے میں نے کہا بھاگو میں تو اور کوئی کپڑے شپڑے نہیں دوری اچھا جی اب میں نے جو ہے سارے سکاف وغیرہ اور اپنا جو ابایت وہ پھیلا دیا تھا اور یہ ہے جی میرے رنگ رنگ برنگے ابایی اور سوری اس کا سٹول ہے میرے سارے اور ایک آبائی ہے جو انسٹرگرام پر مجھے فالو کرتے ہیں انہوں نے آن این آف دیکھا ہوگا مجھے سارے آبائی آبائی ساری بارور آبائی کہہ رہی ہوں یہ سٹول جو ہے یہ پہنتے ہوئے دیکھا ہوگا اچھا یہ گیٹ کھولا تھا ہم لوگ کی جو ہے وہ مرگیاں دیکھنے کے لیے کہ بتانے کہاں ہے آئی آرہی ہیں اندر یعنی آرہی تو وہ ان کا دل نہیں تھا بھی اندر آنے کا وہ گھوم گیٹی تو پھر مانے کا باہی رہو جی بھائی بھائی ٹاٹا لاغ لگا لیا میں نے اور پھر میں اندر آگے میں نے سوچا کہ اب دل چائے جو ہے وہ تھنڈی ہوگی ہوگی اچھی خاصی تو اب اندر جلتے ہیں اور بس یہی تھا آج کا چھوٹا سا ولاغ امید کرتی ہوں آپ کو ولاغ اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور پیچھے گا اور میری نیکس ویڈیو تک کے لئے اپنا بہت سالا خیار رکھیں اللہ حافظ پیر مزیدار دیں